چامعہ زندہ باد مدرسے پر انگلی اٹھانے والے کون لوگ ہوتے ہیں اور مدرسے کا سروے آ رہا ہے مسلمانوں کی اس میں کیا ذمہ داری ہو رہی ہے یہ بہت خوبصورت پیغام حالات حاضرہ کے حوالے سے سنانے کے لئے جا رہا ہوں آپ لوگ مکمل سنیں گے سمجھیں گے عمل کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ مرنے کے بعد عمل کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دھیان سے سنیے گا میں آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہوں کہیں نہ کہیں تو آپ فسیں گے دھیان سے سنیے گا آخری پیغام دے رہا ہو مدرسے پر مسلمان تین اتراز کرتا ہے پہلا اتراز حضور کے زمانے میں مسجد بنتی تھی اور اس زمانے میں مدرسہ بننا مدرسے پر اتراز کر رہا اپنوں نے ستم کیا مدرسے کے اوپر دوسرا اتراز جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کے سینے میں درد نہیں ہوتا جو صحابہ نبی سے پڑھتے تھے ان کے سینے میں درد ہوتا مدرسے کے عالموں پر اتراز اپنوں نے ستم کیا تیسرا اتراز کہ حضور کے زمانے میں مدرسے میں جو پڑھنے والے لوگ ہوتے تھے کلیمہ اور ایمان کی تعلیم لیتے تھے آج مدرسے میں پڑھنے والے پتا نہیں کیا تعلیم لیتے ہیں مدرسے کی تعلیم پر اتراز ستم کس نے کیا اپنوں نے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے دھیان سے سنیے گا تیسرا مطالعہ کی خدمت میں لے کر آ رہا ہوں انگریزوں نے اچھارو سو سنگتاون کے بعد بولایا اپنے ماہرین کو پوچھا کہ یہ مسلمان ہمارے خلاف کیوں ہیں کہ تین وجہ سے مدرسہ جب تک باقی رہے گا تمہارے خلاف رہیں گے قرآن جب تک باقی رہے گا تمہارے خلاف رہیں گے علماء جب تک باقی رہیں گے تمہارے خلاف رہیں گے تو انہوں نے مدرسے پر بلڈوزر چلایا تس ہزار سے زیادہ مدرسے کو ختم کیا تین لاکھ سے زیادہ قرآن کے نسخے جلا ڈالے باون ہزار سے زیادہ علماء کو فاسی پر چڑھا دیا انگریزوں نے ستم کیا کس پر عالم پر انگریزوں نے ستم کیا کس پر مدرسے کے اوپر انگریزوں نے کس پر ستم کیا قرآن کے اوپر دھیان سے سنیے گا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا آج دنیا میں کوئی اگر نقصان اٹھاتا ہے الزام سیدھے عالموں پر دیتا ہے اگر دنیا میں کوئی ناکام ہوتا ہے سیدھے عالم پر الزام لگاتا ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ ایک دور آئے گا اگر کسی کو مرچی لگ گئی مرچی کی وجہ سے پیٹ خراب ہو گیا تو کہے گا کہ یہ بھی عالم کی وجہ سے ہے قصور اپنا ہے الزام عالموں پر دیا کرتا ہے دھیان سے سنیے گا آج کیا ہے مسلمانوں کا کہنا ہے ایک طبقہ مسلمان کا یہ کہتا ہے کہ مدرسے سے کیا ہوگا دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ مدرسے میں جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ لکھ کر کے کیا کریں گے ارے اللہ کے بندے وہ آخرت بنانے کے لئے آئے وہ یہاں سے نکلیں کہ تمہاری آخرت بنائیں گے وہ آخرت بنانے کے لئے آئے اپنی آخرت ان کی بن چکی ہے اب تمہاری آخرت بنائیں گے مدرسے میں پڑھنے والے کیا کریں گے تیسرا اعتراض کرتے ہیں یہ مدرسے میں پڑھنے والے تنخواہ لے کر کے کام کرتے ہیں مدرسے کا عالم اگر مالدار ہو گیا تو کہتے ہیں رات و رات یہ کہاں سے مالدار ہو گیا سیاست میں آ گیا تو عالم کو سیاست سے کیا مطلب اگر خانقہ میں ہے تو کہتے ہیں اس کو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے اگر مسجد پکڑے ہوا ہے مدرسہ پکڑے ہوا تو یہ کہاں جائے گا کس بات کہاں جائے گا آج آپ نے ستم کر رکھا ہے عالموں پر مدرسے پر ستم کر رکھا ہے اب میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں اس مدرسے کا چار احسان ہے انشاءاللہ یاد رکھیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے بلکل صحیح جارہا پہلا احسان اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا یہ ملک آزاد نہیں ہوتا اسلام باقی نہیں رہتا انگریزوں نے مدرسہ توڑ دیا قرآن جلا دیا عالموں کو سولی پر چڑھایا یہ علم کیسے باقی رہا ایک عالم نے چوری چوری چھپے اپنے بچے کو سکھایا اس نے اپنے بچے کو سکھایا اگر یہ عالم نہیں ہوتا تو اسلام باقی نہیں رہتا اگر یہ عالم نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی باپ نہیں ملتا عالم ہی نکاح پڑھتا ہے تب عورت مرد کے لئے حلال ہوتی ہے دوسرا احسان تیسرا احسان مدرسے کا آج آپ کے سر پر ٹوپی ہے آپ انسان ہیں مسلمان ہیں کس کا صدقہ ہے مدرسے کا صدقہ ہے اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا مدرسے کے عالم نہیں ہوتے تو آپ کے سر پر ٹوپی نہیں ہوتی آپ مسلمان نہیں ہوتے انسان نہیں ہوتے جانور سے بھی بتر ہوتے چوتھا احسان دنیا میں کوئی ادارہ احسان نہیں ہے جو آپ کو فری میں تعلیم دیتا ہو آپ کے بچے کو فری میں تعلیم دینے والا مدرسہ ہی ہے ہم جو آپ کے پاس بیٹ کر کے بیان سنا رہے ہیں ہم نے بھی مدرسے میں پڑھا لیکن ہمارا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا کیوں ہم نے فری میں تعلیم حاصل کیا قوم کا چندہ تھا ہم نے تعلیم حاصل کی قوم کا تو ہمارے اوپر احسان ہے ہمارا قوم پر کوئی احسان نہیں ہے مدرسے کا احسان ہے کہ آپ کا بچہ جو جاہی مدرسے میں داخل ہوتا ہے وہ عالم بن کر کے نکلتا ہے یہ مدرسے کا احسان ہے تین طرح کا تعلق مدرسے سے ہوتا ہے باقی رکھیں گے ہاتھ اٹھائیں بچے کو بھیج کر کے مدرسے میں تعلیم دلائیں گے ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ مدرسے کے علماء کی تعظیم کریں گے داری نہیں نوچیں گے پگڑی نہیں اٹھائیں گے ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ اور مدرسے کو تعاون کر کے مدرسے کو آباد کریں گے ترقی دیں گے ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ